نیائی کے لیے بیل گاڑی میں پہنچا پیڑت پریوار جنسنوائی میں پہنچ کر لگائی نیائی کی گوہار دابنگو نے زمین پر کیا قبضہ کیا بے دخل کلیکٹرڈ میں لگنے والی جنسنوائی میں سمسیہ کی نراکرن کے لیے کئی لوگ آتے ہیں جن کا نراکرن کلیکٹر دوارہ کیا جاتا ہے مدی پردیش کے منصور میں منگلوار کو کلیکٹرڈ کی جنسنوائی میں نیائی کے لیے زلہ مکھیالے پر منگلوار سبھائی پیڑت پریوار نیائی ملنے کی امید لے کر ملہارگڑ تحصیل کے گاو برکھیڑ پنت سے بیل گاڑی پر سوار ہو کر اپنے پریوار کے ساتھ کلیکٹرڈ کا ریالے پہنچا جنسنوائی میں نیائی کی آس لے کر پہنچے اس پریوار کا عارف ہے کہ دھنبل سے سمپرن لوگوں نے ان کی زمین پر قبضہ کر ویئر ہاؤس کی بونڈ ریوال بنا دی ہے اکتو بھومی پر اس تھکن آدیش تحصیل نیائی دوارہ جاری کیا گیا تھا اس کے باوجود نیائی کے آدیش کی افہیلنا کرتی ہوئے کیلاش پوروال دوارہ بھومی پر نرمان کیا جا رہا ہے اس پورے ماملے کی جاج ہونا چاہیے ہمیں نیائی ملنا چاہیے اپر کلیکٹر نے ماملے کو دیکھتے ہوئے جاج کے آدیش تھی ہیں ہوا اس کے بعد باوجود ابھی وہاں تیسل میں گئے تھے واپس دیسلدار نے اسٹی آرٹر جاری کیا مانی تیسلدار نے کہا جب تک یہ جگہ کا نیرہ کرنا ہو سیما کا نیرہ کرنا ہو وہاں تو کوئی نیرمان نہ کرے اور اس ویر آس سنجالگ نے جب ران گونڈا کردی سے اور دبگ گئی سے ہمارے کھیٹ میں دیوال بنانا دی سے دیوال بنانے کے بعد آپ نے کیا تاروائی کیا دیوال بنانے کے بعد ہم واپس دیسلدار مہدے پاس گئے تھے وہاں سے ہم کوشنکوشتری نہیں ہوئی اس لیے ہم ماننی کلیکٹر ساب مہدے اور اس پی مہدے پہ ہماری ارچی لے کے آئے ساب تو ابھی آپ کئی سے آئے ہیں ابھی ہم بیل گاڑی سے آئے ہیں برکھڑا پنسلدار کیا نام آپ کا سبحاش میتہ کارولال جی پاٹیدار جی ابھی آپ کے سامنے بیواد آیا ہے سوہان بھائی پتی کمرلال پاٹیدار انہوں نے آویدن دیا کہ لکشمینہ اور پوروال نے انہوں نے بھومی پر باؤنڈری وال بنا کے قبضہ کر لیا ہے باؤنڈری وال ویرہاوس کی بنی ہوئی ہے میں نے آپ کے سامنے ہی اس سے بات کری تو دو تتیا سامنے آئے ہیں پہلا تت یہ ہے کہ یہ کسی بھی ادھکاری سے ملے نہیں انہوں نے آویدن دیا آویدن پر اس جم نے اسٹے بھی دیا دوسری بات آئی کہ اس جم کے اسٹے کے باؤدود کام چلا تو یہ پھر کسی ادھکاری کے پاس نہیں گئے ادھکاری کو اوگت کرانا چاہیے تھا جب ادھکاری کو اوگت نہیں کر آیا تو اس نے نیرمان کر لیا ویچارنے پرشنے یہ ہے کہ یہ ماملہ کسی کے اوپر کبضہ کرنے کا ایک دام نہیں ہے یہ سیما کا بیواد لگ رہا ہے پڑوسی پڑوسی کا بیواد ہے ایسی اسطح میں سیماں کن سے یہ چیز کلیر ہوگی حتہ میں نے بیاری سنگھ ساپ جو ابھی اسڈی اے مالارگڑ کے چارج میں ان کو نردیش دیا ہے ایک سیماں کن کرا دیں اور یدی اس کی زمین پر اس کی باؤنڈری وال پائی گئی تو دھارہ دو سو پچاس کے تر تتکال کاروئی کر کے اس کو نشنابود کر دیں اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ سامنے والے سجن بھی آئے ہوئے تھے وہ کچھ بولنا چاہ رہے تھے ہم نے کہا کہ وہ اپنا پکشے ایسڈیم ساپ کے سامنے رکھیں یہاں پر ہم نے اس ویکتی کی بات سنی ہے جس جو تکتیاں لے کر آپ کے سامنے آئے کہ بھو مافیا سے ہمیں مکتی دو نشید بات ہے کہ یہ بھی کوئی گریب یکتی ہوتا ہے اور پڑوش اس کو دباتا ہے تو اس کے پکش میں شاشن کو آنا چاہیے ہم اس کی پوری مدد کریں گے اور اسی لئے ہم نے سیماں کن کا آدیش دیا کہ تکال نرکن کریں ٹھیک ہے ٹینکیو ادھار جن پر آروپ لگے ہیں وہ بھی جنسنوائی میں اپنا پکش رکھنے پہنچے ہمتھ پوروال نے بتایا کہ ہم نے ہماری زمین پر نرمان کیا ہے اسے لے کر سیماں کن بھی ہو چکا ہے ہم نے کلیکٹر صاحب کو آوے دن دیا ہے یہ جو کورڑ لال پارٹی دار ہے پکلیا منڈی میں اپنا ویراؤ سے برکیڑا پنت گرام بھومی لگتی ہے برکیڑا وند میں اپنا ویراؤ سے اور اس کی بھومی پاس میں کھاتیا کڑی گاؤں میں اس کی بھومی ہے اور دونوں کے مجھے کانکڑ ہے اور اس کانکڑ کے ہونے کے باہت اس کا اس پہ آویت قبضہ ہے اور اس کے بعد بھی ہم نے جو جیس ویقتی سے کہہت لیا تھا اس کی پشتینی جمین کا دو بھیگا جمین پہ اس کا آویت قبضہ مہا پر ہے جس کا نکشہ صدار کا آویتن ہم پہلے ہی لگا چکے اپنے نے باؤنری وال بنی تھی باؤنری وال کو یہ دو بار توڑ چکا ہے دو بار توڑنے کے بعد اس پہ پولیس تھانا ملارگر نے یہ فائر بھی درج کیے اور اس کے بعد انہوں نے ملارگر تھانے میں آویتن لگایا تھا اور تیسیل میں آویتن لگایا تھا اس ڈی مہود ہے گیاں پہ جس سے ان کے آویتن پر سیمانگن ہویا ہے اور اس سیمانگن میں ان کا دو بھیگا آویت قبضہ اس میں کلیر لکھا ہوا ہے کہ چھنیالیس میٹر بھومی پہ انہوں نے آویت قبضہ مہا پر کر رکھا ہے اور سیمانگن ہونے کے بعد ہم نے ہماری دیوال کا جو ریپیرنگ کام تھا وہ پورا کر لیا ہے ماننی نیایلائی میں انہوں نے اسٹے کام رکھوانے کے لیے اسٹے کے لیے آویتن دیا ہے جس کو ماننی نیایلائی میں ناریگر کوٹ نے دو بار خاریج کر چکے ہیں اور خاریج ہونے کے بعد اس کے پاس کوئی ویلیڈ پروف نہیں ہے کوئی ویلیڈ دستاویز نہیں ہے اس کا دو بھیگا بھومی پہ آویت قبضہ ہے پنچ نامے میں ثابت ہو چکے جی ہیمن پوروال ٹائم ایٹ مدیپردیش کے لیے منصور سے بیرو ریپورٹ میں ہوں سیما برما ٹائم ایٹ مدیپردیش سے ٹائم ایٹ مدیپردیش آپ کا اپنا چینل ہے تو اب تک اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اس کے ساتھ ہی چینل کو لائک فالو اور شیئر کرنا بلکل نہ بھولیں ہمیں انتظار رہتا ہے آپ کے کمنس کا